بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو اس میں دوستو بہت ساری ویکنسیز انانس کی گئی ہیں بیسک پیسکیل ایک سے لے کر نو تک کی بہت ساری ویکنسیز جس میں ایل ڈی سی ٹیکنیشن ڈرائیور اور بھی اس میں بہت ساری ہیں اور اس کی جو ایج ہے وہ ایج اٹھارہ سے پچیس اور ریلیکسیشن جو ہے وہ پنتالی سال تک دی گئی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے کیسے اپلائے کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور جو دوست میرے اس یوٹیوب چینل جاؤس پاک افیشل پر نئے آئے ہیں ان سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ دوستو میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں داکہ میری ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اسی کے ساتھ دوستو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوستو جو یہ آئی ہیں یہ آم فورسز انسٹیٹیوٹ آف جورولوجی میں آئی ہیں اور دوستو یہ اس کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کا کیا کیا مطلب اس میں کیا کیا آپ کو ضرورت ہے یا نہیں تو دوستو اس کے ہم چلتے ہیں اس کے اشتہار کے جانب تو دوستو یہ ہمارے پاس اس کا آگیا اوپر آپ پڑھے ہیں آم فورسز انسٹیٹیوٹ آف جورولوجی ریویلپنڈی میں یہ مرد اور خواتین کے لئے درخواستیں مطلوب ہیں اور یہ پورے پاکستان سے ہی اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں پہلی اسامی ای سی جی ٹیکنیشن ہے دوستو یہ بیسک پیس کیل اس کا نائن ہے اور اسامی اقتداء دو ہے اور اس میں میٹرک چاہیے اور ای سی جی ٹیکنیشن کورس کی سنت چاہیے اور اس میں ساتھ ہی آپ جو دو ہیں وہ ڈومی سائل ایک پنجاب سے اور ایک سندھ رورل کے اس کا کوٹہ رکھا گیا ہے دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ انالیسٹ میڈیکل ٹرسکریپشن اس کے لئے دوستو میٹرک چاہیے اور کسی مستند ادارہ کا ڈی آئی ٹی میں سارٹیفکیٹ جو وزارہ تعلیم سے منظور شدہ ہو کر ترجیح دی جائے گی اور یہ بھی دو ہیں اسامیہ اس کی بیسک پیس کیل نو ہے اس کا پنجاب اور سندھ رورل سے ہے لڈی سی کی ایک ہے دوستو اس میں میٹرک چاہیے اور بیسک پیس کیل نو ہے اور اس کے پنجاب سے ہی چاہیے اور اس کے بعد نرسنگ سٹاف میل فیمیل اس کا ساتھ ہے بیسک پیس کیل دو ہیں اس کے میٹرک اور اس میں ادارہ کسی مستند ادارہ کا نرسنگ اسسٹنٹ میں ایک سال کا سارٹیفکیٹ اور یہ جو کوٹہ ہے وہ کی پی کے اور بروچستان کے لئے دوستو اس میں پنجاب والے نہیں کر سکتے اپلا ہے اس کے بعد دوستو یہ جو نیچے آ رہے ہیں وہ پلمبر الیکٹریشن وارڈ بوائی ڈرائیور آیا سینٹری ورکر یہ مقامی ہیں تو مقامی سے مراد ہوئی روول پنڈی اور اسلامباد کے لوگ اس میں اپلا کر سکیں گے اور اس میں پلمبر کا سکیل پانچ ہے ایک اسامی ہے اس کے لئے میڈل الیکٹریشن کا سکیل چار ہے اس کے لئے دو اسامی ہے میڈل وارڈ بوائی کا سکیل چار ہے اس کے لئے بیس اسامی ہے میڈل اور مہارت ہو ڈرائیور کا سکیل چار ہے اس میں پانچ اسامیاں میڈل اور مہارت اور اس کے بعد اس کا لیسنسو آیا کا سکیل دو ہے اور ایک ہے وہ بھی مقامی سینٹری ورکر کا سکیل ایک ہے جو کہ گیارہ ہیں اس میں اور پرائیمری چاہیے اسی ایک ساتھ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ درخواست جمع کرانے کی اس کے آخری تاریخ جو ہے وہ اٹھائیس اٹھائیس جنوری دوہزار بیس ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں نے اس کے جو اپلائی ہے دوستو اس کی عمر میں بتاتا چلوں وہ اٹھارے سے پچیس سال ہے اور اس میں بہت ساری مطلب انہوں نے ریلیکسیشن دیا ڈرائیوروں کے لیے تیس سال ہے مزور افراد اگر کوئی ہے وہ چالی سال تک ہے اگر ریٹائرڈ آم فورسز ہے تو وہ پینتالی سال تک ہے اور باقی بھی ایک آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ دوستو آپ لوگوں نے یہ آن لائن اپلائی ہے آن لائن اپلائی کرنے کا کیا طریق ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ جو چلان ہے وہ چلان بھی آپ کو جمع کروانا پڑے گا اور یہ سب کچھ تو دوستو آپ نے کسی بھی کمپیوٹر والے کمپیوٹر کے شاپ پہ چلے جانے وہاں پہ آپ کو کہنا ہے آپ نے کہ یو ٹی ایس کے ذریعے ہم نے آن لائن اپلائی کرنے یہ یو ٹی ایس ایک ادارہ ہے آن لائن اپلائی کرنے کا ہم اسی کی ویب سائٹ پہ چلتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کیسے کیسے تو وہ یو ٹی ایس تو آپ نے کیا کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے اپنے ساتھ ساری ڈاکومنٹس ساتھ لے کر جانے جہاں پہ دوستو یہ یو ٹی ایس کی کرے گا تو یہ یہ اس کا پیج اوپن ہو گیا تو دوستو یہاں پہ لاغ این ویڈ وہ پہلے آپ کی آئی ڈی بنائے گا اور اس کے بعد دوستو اس پہ آن لائن اپلائی ہوگی یہ کمپیوٹر والا ہی کر لے گا وہ آپ سے تو آپ لوگوں نے بس یہ ہے کہ اپنے سارے ڈاکومنٹس سین آئی سی اور ڈامی سائل وغیرہ اور اپنی پکچریں لے کر کسی بھی شاپ پہ چلے جانے کمپیوٹر والے پہ اور وہاں سے اس کی آن لائن اپلائی کروا دینی ہے تو دوستو یہ بہت زبردست جابز آئی تھی اور اس کے حوالے سے آپ کو گہ بگہ باقی بھی میں انشاءاللہ انفرمیشن دیتا رہوں گا کرجئے میری ویڈیو اچھلے گئے لائک کر دیں سبکرائب کر دیں ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے اللہ آپ